یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اگر برف کا پانی بنا ہوا ہوگا کہ جو جسم پر بہ جائے بہنے کی صلاحیت رکھتا ہو جس کو ہم اورف میں پانی کہتے ہیں تب تو صورت میں اس سے وضو آئے گا ورنہ صحیح یہ ہے کہ برف یعنی پانی کے سوا کسی دوسری چیز سے وضو نہیں ہوتا اور پانی اورف میں جس کو پانی کہا جائے گا صرف اسی سے وضو ہوگا ایسا نہیں ہے کہ ہر لکوڈ سے وضو ہو جائے گا تو اب دیکھ لیں کہ برف اور پانی کے دونوں ایک چیز ہیں ہمارے اورف میں دونوں الگ الگ defination ہیں دونوں کی برف ایک الگ چیز کو کہا جاتا ہے پانی کلق چیز کو کہا جاتا ہے تو اسی طرح اگر برف سے وضو کرنا ہے تو اس کو کنور کر کے پانی بناے جائے گا اگر وہ پانی بن جائے تو پھر اس صورت میں اور برف کے پانی سے وضو ہو جائے گا لیکن اگر خالص برف سے وضو کیا جائے جیسی سوکی برف پڑتی ہے تو اس سے وضو نہیں ہوگا اسی طرح ہر لکویڈ سے وضو نہیں ہو سکتا جیسے کہ گلاب جل ہے وہ دکھنے میں لکویڈ ہے لیکن گلاب جل اور پانی دونوں کے الگ الگ دیفینیشن ہے تو جس کی دیفینیشنز ہمارے معاشرے کے اندر الگ ہوتی ہے شریعت اس کو جو ہے نا حکم کے اعتبار سے بھی الگ الگ رکھتی ہے تو اسی لئے شریعت میں پانی سے وضو جائز ہے اب جو چیز پانی ہے اس سے وضو ہو جائے گا جو چیز پانی نہیں ہے اس سے وضو نہیں ہوگا اب جو ہے نا وہ برف پانی نہیں ہے اس لئے اس سے وضو نہیں ہو سکتا اسی طرح جیسے گلاب جل پانی نہیں ہے اس سے وضو نہیں ہو سکتا تو برف کو پگھلا لیا جائے یا پگھلانے کے بعد ہاتھ کے اندر بھی اگر پگھل جائے برف لینے سے اور پھر ہاتھ کے اندر تھوڑی در رکھنے سے اگر وہ پانی بن جائے تو پھر اس سے وضو کیا جا سکتا ہے ورنہ خالی برف سے وضو کا فرض یعنی وضو کا حق ادا نہیں ہوگا اور ایسی جگہ کہ جہاں پر برف کے سوا دوسری چیز موجود نہ ہو تو اس کو پگھلانا چاہیے اگر اس کو ممکن ہو تھوڑی در رکھ کے پگھل جائے لیکن وہاں اگر سردی ہی تنی ہے کہ برف پگھل نہیں سکتی دوسری چیز بھی پگھلانے کے لیے نہیں ہے نماز کا ٹائم جاتا ہو تو ایسی صورت میں پھر تیمم کیا جائے تیمم کی اگر شرائط پائی جائے تو تیمم کر کے نماز پڑھی جائے گی کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آجائے گا